وہ جو حدیث پاک ہے اپنا مفتی صاحب کہ جب سیدہ پاک تبسم فرماتی تھی تو تبسم کے نور سے جنت جگ مگا اٹھتی تھی کمال ہے رسی اسی دعوت کے حوالے سے میں ایک ارز کرتا ہوں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں آپ کی شادی ہوئی شادی کے بعد ہی یہودیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شادی کی دعوت میں بلایا اور ارادہ یہ تھا کہ بظاہر جیسے آپ فرما رہے ہیں فقر اختیاری کہ آپ فقر اختیاری یعنی جو کچھ ہوتا راہ خدا میں تقسیم کر دیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی اچھا لباس نہیں ہوگا اچھا پہننے کو نہیں ہوگا تو اس لئے ہم ان کا تمسخور اڑائیں گے مزاک اڑائیں گے دعوت دے دی سیدہ طیبہ طاہرہ جب دعوت میں تشریف لے گئیں تو آپ کا لباس دیکھ کر وہ یہودی عورتیں عزت و احترام سے کھڑی ہو گئیں کیونکہ آپ جیسا لباس اس وقت اس پوری برات میں یا پوری شادی میں کسی کے پاس ہی نہیں تھا جب یہ دیکھا تو پوچھتی ہے یہودی عورتیں کہ اے سیدہ طیبہ طاہرہ یہ لباس آپ نے کہاں سے لیا ہے تو افرماتی ہے میں نے یہ لباس اپنے والد گرامی سے لیا ہے تو انہوں نے یہ لباس کہاں سے لیا تو افرماتی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تو اس لباس کی برکت سے جو یہودی عورتیں تھیں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بالکل اسی سے ملتا جلتا وہ واقعہ ہے مکہ مکرمہ کا مکہ مکرمہ کہ اتبا اتبا شہبا کی بیگمات آئیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں شادی آپ تشریف لائیں تو آپ نے انکار فرمایا پھر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جب علم میں بات آئی تو آپ نے کہا بیٹی کیا بات ہے تو عرض کیا ہے یا رسولہ میرے پاس تھے وہ لباس ترہ کا ہے نہیں اور یہ بہت قیمتی لباس پہن کے بیٹھی ہوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں آپ ضرور وہاں پہ جائیں جب وہاں پہ گئیں تو وہ عورتیں اگدم کھڑی ہوگی پروگرم یہ تھا کہ مزاک کریں گی تو وہ سر پہ سنیری تاج تھا اور لباس ایسا لا جواب تھا جیسا انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تو جن کے لباس جنت سے آئیں ان کے مقام کا کیا عالم ہو سکتا ہے جن کی ہر ہر تمنا ہر ہر خواہش مستجاب الدعوات ہے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے خالے کے کائنات تکمیل کر دیں ہماری بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں اوپر سے پینام آتا ہے حضرت عثمان غنی نے تو ایک غلام ازاد کیا تھا حضرت فاطمہ طیبہ تاہیہ جتنے قدم ہر قدم کے بدلے ایک غلام تو سیدہ طیبہ طاہرہ کی دعا پہ ہر قدم کے بدلے ایک ہزار گناہگاروں کو جنت کا مجیدہ سنایا گیا ایک ہزار ہر ہر قدم کے بدلے ایک ہزار یعنی جو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خواہش کے ہوتے ہی اسے تکمیل فرما دیتے ہیں